بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منجلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے ہزار مہینے کے تیراسی ورس چار ماہ بنتے ہیں دو نکتے جس شخص کی ایک رات عبارت میں گزری اس نے تیراسی ورس چار ماہ کا زمانہ عبارت میں گزار دیا اور تیراسی ورس کا زمانہ کم از کم ہے کیونکہ خیر و من الف شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد عجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا اس عجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے امام ظاہری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں جونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے اس لئے اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا کلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے اس وجہ سے یہ لیلت القدر کہلاتی ہے اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر تین تفعہ آیا ہے قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشت زمین پر اتنی کسرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے امام ابو بکر الورا قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خاری ہے موتہ امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلت القدر عطا فرما دی جو ہزار مہینے سے افضل ہے اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے ایک ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا رب اتنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہہ میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک آمال بھی کم ہوں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر انعیت فرمائی ایک نوایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے مختلف شخصیات حضرت عیوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت حضقین علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے اسی اسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جبکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے نبی محترم آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی اسی اسی سالہ عبادت پر رش کر رہے ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے اور پھر صورت القدر کی تلاوت کی اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسررت سے چمک اٹھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلہ تل قدر انعیت فرما دی اور اس کی عبادت کو اسی نہیں بلکہ تیراسی سال چار ماہ سے بڑھ کر قرار دیا لیلت القدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو ہزار ماہ تک اللہ تعالی کی عبادت کرتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو ایک ہزار ماہ تک اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے اس امت کے فراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اسی ہزار ماہ سے بہتر قرار دی جاتی ہے گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں عجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس عرشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہان لیلت القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود ہو ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو اور آئندہ اہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مجدہ مغفرت بن کر آتی ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ رمضان المبارک قیامت پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم ہو رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شخص ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گما دے جب انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو اس سی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے دس راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا زمین پر اتراتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو اتنی اہام اور بابرکت رات کو مغفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند ایک وہ یہ ہیں کہ دیگر اہم مغفی امور مثلاً اسمی آزم جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مغفی رکھا گیا ہے اگر اسے مغفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مزدود ہو جاتی اور اسی رات کی عمل پر اکتفا کر لیا جاتا ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا عزاہ لا ممکن نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کو رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے اس لیے رات تیون نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ بقدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ